کعبہ ہو گیا صفہ مروہ کی صحیح ہے تو صفہ مروہ کی صحیح میں پچیس آیتیں پڑھنے کی مقدار میں کھڑے رہنا ہے کھڑے رہ کر کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا ہے چاہے وہ تواف کعبہ کیا ہوا ہو اس کے بعد پھر عمرہ ہی کا تواف کیا ہو یا حج کا تواف کیا ہو تو دونوں کے اندر بھی تواف لازم ہوتا ہے اور بغیر تواف کے تو پھر عمرہ نہیں مکمل ہوگا اس کے لئے لازم ہو جاتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کی اندر جب وہ صفہ کے پاس آئے کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرے ہاتھ اٹھائے قبلے کی طرف رخ کرے اور پچیس آیتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر تک وہ دعا کرے اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے عزیز اخاریب جس کے بھی لئے امت کے لئے دعا کرے اور دعا کرنے کے بعد اب پھر وہ مروہ کی طرف جائے تو صفہ اور مروہ کی طرف جب جا رہا ہے تو میلین اخدرین آ جاتے ہیں بیچ میں ہرے رنگ کی ٹیوب لیٹیں کھلی رہتی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک دو حصوں میں تو اتنا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھاگتے ہوئے پار کرے کیوں کیونکہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل رہی تھی وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاکر بیٹے کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بات ہوئی تھی کہ تم وہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ دیں تو انہوں نے حاجرہ اور اسماعیل دونوں کو لایا ابھی کعبہ بھی نہیں بنا تھا وہ چار بڑے بڑے پہاڑ تھے ان پہاڑوں کے اندر دو تس میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کوئی جواب نہ دیا ایسے ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں اب حکم یہی تھا کہ ایسے ہی چھوڑ کر جانا ہے تو اس لق دق سہرہ میں جہاں پر پانی نہیں ہے اور اوپر کوئی پرندہ نہیں ہے پرندہ نہیں ہے کا مطلب بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی پرندہ نہیں ہے تو کہاں نہیں ہوتا ہے پرندہ جب دور دور تک پانی نہیں ہوتا تو پرندہ نہیں ہوتا ہے سہرہ میں لوگ کب ڈرتے ہیں کہ پہچانا جاتا اور وہ گھبرا گئی کہ دور دور تک کوئی یہاں پر پرندہ نظر نہیں آیا کتنی دیر سے اور پھر آپ ہمیں ایسے سہرہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ کچھ جواب نہیں دیے اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اس طرح سے چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ نے فرمایا ہاں تو آپ نے یہ سنا تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا تو پھر آپ جائیے اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا کہ کچنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا جب اس کا حکم ہے تو آپ ہمیں یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں اور کم سن بچہ ہے لے کر وہاں پر ٹھیری ہوئی ہے اور اس کے بعد خجور ہے پانی ہے جو ٹھیلے میں رکھ کر چلے گئے تھے ان کے والد ماجید حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ کھلایا انہیں وہ پلایا اور اس کے بعد میں وہ والد تو چلے گئے اب پانی ختم ہو گیا اور لخدخ سہرہ میں دونوں ماں اور بیٹا ہے اور پھر بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے اور پھر وہ گردن ادھر کو ڈالے ادھر کو ڈالے اس کی وہ قیفیت پھر وہ زبان باہر نکالے بتائے کہ پیاس لگ رہی ہے اب قریب میں پانی نہیں ہے ماں بے چین اور بے قرار ہے کہ بیٹا کو پیاس لگ رہی ہے کیا کرے اور ماں کی بے چینی بڑھ گئی جب بیٹے کو دیکھا کہ اب وہ سسک رہا ہے اور پیاس کی تڑپ میں ہے اس وقت وہ سی عیدہ سے وہاں سے نکلی آج جہاں پر زمزم کا کونہ ہے اس کونے کے پاس ہی حضرت اسمائل علیہ السلام لٹے ہوئے تھے ریت میں وہی پر پڑے تھے اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے سیدھا پہلے صفہ پہاڑ پر آئی تھی اس لئے اللہ تعالی نے پہلے صفہ سے ہمیں شروع کرنے کا حکم دیا ہے صفہ اور مروع اللہ تعالی نے قرآن مجید میں پہلے صفہ کا نام اسی لئے لیا ہے کہ حاجرہ پہلے صفہ کے پاس آئی ہے اس لئے اللہ نے صفہ فرمایا اور صفہ کے بجائے اگر آپ مروع سے شروع کریں گے اگر آپ جو صفہ مروع کو جو دوڑنا ہے مروع سے اگر شروع کر کے صفہ کی طرف آئیں گے وہ کونٹ ہی نہیں ہوگا پہلا آپ اللہ تعالی اس کو کونٹ نہیں کرے گا آپ اگر ویسے شروع کریں گے تو چھے ہو جائیں گے پانچ ہو جائیں گے اگر آپ نے چھے ہو جائیں گے اگر اس سم سے شروع کیا تو یہاں صفہ سے شروع کرنا ہے کیوں؟ سیدہ حاجرہ نے صفحہ پر پہلے آئی ہے اور صفحہ پر آئی اور آ کر پہاڑ پر چڑھیں پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے دور دراز تک دیکھا کہ کہیں قافلہ تو نظر نہیں آ رہا ہے پہاڑ سے نظر آتا ہے دور دور کی چیزیں دیکھتی ہے اس لیے وہ پہاڑ پر چڑھ گئی لیکن وہاں پر انہیں کوئی قافلہ والے نظر نہیں آئے تو وہ پہاڑ پر اسے نیچے اتری نیچے اتر کر آہستہ سے چلنے لگی میں جو وہاں پر بولی بنی ہوئی تھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جہاں پر پیر رگڑا تھا اور جہاں سے پانی نکلا تھا زمزم شریف وہاں کا بیٹا انہیں نظر آتا ہے اور جیسے ہی ماں کو بیٹا نظر آتا ہے ماں دوڑتی ہے میرا بیٹا پیاسا ہے اب ماں دوڑ رہی ہے وہ دوڑتے ہوئے جتنی دور گئی بیٹا جہاں تک نظر آ گیا تھا وہ اتنی دور تک دوڑتی ہوئی گئی اور جانے کے بعد پھر بیٹا نظر نہیں آیا تو وہ آہستہ سے چلتے 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 پہاڑ پر چھئی تو آج بھی ہمیں وہی حکم ہے جیسا سیدہ حاجرہ نے کیا تھا کہ تم وہاں سے آہستہ سے اترو اور پھر جیسے ہی اسماعیل نظر آتے ہیں تو ماں دوڑی تھی ایسے ہی دوڑتے ہوئے جو اب یہ مزید کی بات یہ ہے کہ خاتون دوڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لازم کیا ہے ہم پر لازم کر دیا ہے کہ ہم دوڑے یعنی مرد کے لئے اللہ نے حکم کیا کہ مرد دوڑے یہاں پر اور عورتوں کے لئے حکم نہیں ہے کہ وہ نہ دوڑے وہ آہستہ سے جائیں کیوں؟ عورتیں تھک جائیں گے تو قیامت تک کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے مردوں کے لئے حکم ہے کہ صفہ مربعہ پر جا رہے ہیں تو بیچ میں دو حصے آئیں گے میلین اخدرین اس کا نام ہے میلین اخدرین یعنی دو اخدر کا مطلب ہرا میلین کا مطلب فاصلے کے یہ مقرر کردہ حدود تو یہاں سے لے کر وہاں تک کی جو حد ہے اس حد میں دوڑتے ہوئے مرد بھاگے گا سپیڈ میں بھاگیں گے علانیہ نظر آئیں گے گرین کلر کا ایک چینل ہوتا لمبے لیٹا یہاں سے وہاں تک صفہ پر لگے رہے تھے اور وہاں پر بھی لگے رہے تھے تو اتنا حصہ بھاگتے ہوئے جانا ہے عورتیں اتمنان کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور جتنے مرد ہوتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگ لیتے ہوئے اتنا حصہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر مروہ پر چڑ گئے مروہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر پھر کعبے کی طرف رکھ کیا پچیس آیتیں پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر تک دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں پھر چلتے ہوئے آئے اور آتے ہوئے جیسے ہی وہ چیز نظر آئی رائٹ سیڈ میں دیکھیں گے اب ادھر سے جاتے ہو تو لیف سیڈ میں دیکھ رہے تھے تب وہ زمزم کا کنہ نظر آتا یا کعبے معظمہ یا انہیں اس وقت میں اپنا بیٹا نظر آتا تھا اب وہاں سے واپس آئیں گے رائٹ سیڈ میں جب وہ دیکھتی تھی تو انہیں اپنا بیٹا نظر آتا جیسے ہی بیٹے پہ نظر پڑتی وہ بھاگتی تھی تیزی کے ساتھ بھاگتی تھی کہ میرا بیٹا پیاسا ہے اب میں جا کر مروہ سے نکل کر صفہ پر چڑھوں گی وہ مروہ سے نکل کر صفہ پہاڑ پر چڑھ گیا پھر قافلہ تلاش کرتی تھی کہ کوئی قافلہ تو نہیں ہے کوئی قافلے والے تو نہیں ہے کہ میرا بیٹا پیاسا ہے مجھے پانی چاہیے تو وہ پانی کی تلاش میں صفہ مروہ صفہ مروہ صفہ مروہ مروہ پر انہوں نے اختتام کیا ساتھ پھیرے وہ پھیرے اور اس کے بعد جب وہ واپس آ رہی تھی اب واپس آتے وقت جیسے ہی دیکھا تو پانی نکل کر جا رہا ہے وہ پوری سے آئی کے پانی جا رہا ہے اور وہ پانی کہ سے نکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے جب بلکے تو انہوں نے ایڑیاں رگڑی اپنے پیر سے ایڑیاں رگڑی ان کا ایڑی رگڑنا تھا وہی سے چشمہ پھوٹ پڑا اور پھر ایسا صاف شفاف اور ایسا مزیدار پانی جس میں لذت ہے طاقت ہے اور وہ پانی ہمارا پینا بھی عبادت ہے ایسا وہ نبی کے قدموں سے اللہ رب العزت نے ایک پانی کو جاری کیا ایسا کنہ ہے ایسا چشمہ جاری ہوا کہ بلے بلے دریاں بھی گندے ہو جاتے ہیں بلے بلے دریاں اس کو جتنا صاف کرنا ہے کرا لو لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر ان دریاں کو صاف کرو پھر بھی وہ میلے ہو جائیں گے گندے ہو جائیں گے اس میں ناپا کیا جائے گی غلازت آ جائے گی لیکن وہ اللہ کے نبی کے قدموں سے نکلا ہوا ایک چشمہ ایک جھرنا ہے اور ایسا جاری ہوا قیامت تک لوگ آ آ کر پانی پییں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں پانی بھر بھر کر اپنے شہروں کو دور دور کے ملکوں کو لے کر جارے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پانی کے اندر کمی نہیں کیا یہ ایک نبی کے قدموں کی برکت ہے ایک نبی کے قدموں سے جاری ہونے والا وہ پانی ہے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے ان کے قدموں سے یہ مبارک پانی جاری ہوا تو حضرت دیکھی کہ بیٹے کے پیروں سے پانی جاری ہوا اور وہ تیزی کے ساتھ بہر آئے اور بہت تیزی سے پانی جارا ہے تو ان کی جو زبان تھی عبرانی زبان تھی ان کی زبان عربیق نہیں تھی یہ عبرانی زبان بولا کرتے تھے اور پھر ان پر جو صحیفے نازل ہوئے کتاب نہیں دی صحیفے دیئے صحیفے الگ ہوتے ہیں کتاب الگ ہوتے ہیں کتاب کا مطلب ہوتا ہے بک بک کتاب صحیفے پیپرز کچھ پیجس ایسے دیے جاتے ہیں تو وہ پیجس دیے جاتے تھے انہیں دگر کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کئی رسولوں کو انبیاء کو کتابیں نہیں دی ہے تقریباً دو سو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیجس دی ابراہیم علیہ السلام عبرانی زبان کے اندر بولا کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی عبرانی زبان بولا کرتے تھے اور حاجرہ رضی اللہ عنہ کی بھی جو زبان تھی وہ عبرانی تھی انہوں نے عبرانی زبان میں کہا زمزم زمزم رک رک ٹھیر ٹھیر اتنا کیوں دوڑ رہا ہے اتنا تیزی سے کیوں پانی بہاگ رہی ہے تو انہوں نے اس پانی کو کہا زمزم اس وجہ سے وہ رک رک کہنے سے رک گیا اس کا ترجمہ اردو میں یہی ہوتا ہے تو اگر وہ رک رک نہ کہتے وہ جاری ہوتا تو ایک دریا بن جاتا وہاں سے اور وہ کسمت کو چلا جاتا وہاں تک وہ ایک ندی ایک دریا کی طرح بہتے ہی رہتا تھا لیکن آپ نے اسے تھما دیا اب وہ وہاں پر آ کر تھم گیا